جو کہ غازی عباس سے آ رہی ہے بتانے کی غازی عباس سے پاکستانی ناغرک کو گرفتار کیا گیا ہے عوید روپ سے یہ پاکستانی ناغرک رہ رہا تھا یہاں پر تو پاکستانی ناغرک کو غازی عباس سے گرفتار کیا گیا ہے پچھلے کئی سالوں سے رہ رہا تھا مسوری کے کاجی بارہ گاؤں میں پاکستانی ناغرک کے پاس سے آپ کو بتانے کی بھارت کی ملکے کئی دستہ بیز برامد ہوئے ہیں بدی اُززمہ ہمارے سنواز داتا اس پہ جھننے کی کوشش کریں گے آگے بدی اُززمہ سے پوری جانکاری لیں گے بتانے کیا وید روپ سے رہ رہے ہیں پاکستانی ناغرک کو گرفتار کیا گیا ہے تو سیدھا روپ کریں گے اپنے سنواز داتا بدی اُززمہ کا بدی اُززمہ کیا جانکاری کون ہے یہ شخص اور آخر کس مقصد سے کس منصوبے کے ساتھ یہاں پر رہ رہا تھا یہ یونس نام کا شخص ہے جو کی پچھلے ایک لمبے عرصے سے غازی آباد کے مظہوری علاقے میں کاجی بڑا ایک گاؤں ہے اسی علاقے میں یہ رہ رہا تھا لائیو نے اس کی جانت کی تھی لائیو کو یہ انپوٹ ملا تھا کہ ایک شخص جو کی پاکستانی ملکہ ہے اور غیر قانونی طریقے سے یہاں غازی آباد میں رہ رہا ہے پولیس نے جب اس کے پاس ریٹ کی اس کو گرفتار کیا تو اس کے پاس سے جو ہے غازی آباد کے نام اور پتے پر کئی آئی ڈی پروف بھی ملے ہیں جو کہ اس نے غلط طریقے سے یہاں رہتے ہوئے بنوا لیا تھا پولیس نے اس کو عرص کر لیا ہے تھانے میں اس سے پوچھتاش کی جا رہی ہے پولیس کے علاوہ لائیو کی ٹیم بھی اس سے لگاتا پوچھتاش کر رہی ہے پوچھتاش میں ابھی تک کوئی اخلاصہ نہیں ہو پایا ہے کہ آخر کس مقصد سے یہاں پر رہ رہا تھا کوئی جانکاری ابھی تک دیکھیں ابھی فیلحال جو پوچھتاش ہوئی ہے شروعاتی اس میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کاروبار کی سلسلے میں یہاں پر آیا تھا چونکہ وہاں روزگار کی کمی ہے اس روزگار کے سلسلے میں یہاں پر گھوسا تھا اس نے غلط طریقے سے انٹری کی تھی ہندوستان میں اور اسی سلسلے میں یہاں رہ رہا تھا لیکن جو پولیس ہے اور علاوہ لائیو جو ٹیم ہے وہ ابھی فیلحال اس کی بات پر اعتبار نہیں کر رہی ہے اور اس سے لگاتار پوچھتا چلنے گی ہے جی چلے بدیوزمز تمام جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ